لکھیمپور کھیری ہنسا میں بیٹے آشش کے خلاف ہتیا کی دھاراؤں میں کیس درج ہونے کے بعد ان کے پتا کینڈریہ گریہ راجمنطری عجیمشرا ٹینی نے آپاک ہو دیا عجیمشرا لکھیمپور میں آکسیجن پلانٹ کا ادھاٹن کرنے گئے تھے اسی دوران جب ایک ٹی وی پترکار نے سوال کیا تو عجیمشرا نے اسے دھکا دے دیا اور اب شبد بھی کہے ریپورٹر منطری جی سے ایسائیٹی جانچ کے بارے میں سوال کر رہا تھا اسی پر عجیمشرا بھڑک اٹھے شیط کارین سطر میں سنسد میں ہنگامہ جاری ہے لکھیمپور کھیری کانڈ کو لے کر وپکش کینڈریہ گریہ راجمنطری عجیمشرا کے استیفے پر اڑا ہوا ہے کل کانگریس سمیت کئی وپکشی دلوں کے سانسدوں نے لکھیمپور کھیری کانڈ کو لے کر ستھگن پرستاؤ دیا اور گریہ راجمنطری عجیمشرا کی برخواستگی کی مانگ کی جس کے بعد سنسد میں ہوئے ہنگامے کے بیچ راج صبح اور لوگ صبح کو استھگت کرنا پڑا پنجاب کے کانگریس پردیشہ دھیاکش نوجود سنگھ سدھو کی ہربجن سنگھ کے ساتھ ہوئی ملاقات کے بعد اب ٹیم انڈیا کے پورو کرکیٹر کے بھی راجنیتی میں شامل ہونے کے قیاس لگائے جانے شروع ہو گئے نوجود سنگھ سدھو نے ہربجن کے ساتھ تصویر شیئر کی وہیں لکھا کی امیدوں کی تصویر حالانکہ قیاس کے بیچ ہربجن سنگھ نے اپنی چپی توڑی اور صاف کیا کہ ابھی ان کا راجنیتی میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے یونیسکو نے بنگال کی درگا پوجا کو سانسکرٹک ویراست کا درجہ دیا ہے پردھان منتری نریندر مودی نے یونیسکو کے اس گھوشنا پر خوشی ظاہر کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہر دیشواسی کے لیے گرو کا پل ہے ادھر بنگال کی مکھے منتری ممتہ بینر جی نے کہا کہ یہ ہر بنگالی کے لیے گرو کا پل ہے ٹیم انڈیا کے اندر جاری کلہ اب کھل کر سامنے آنے لگی ہے ساؤت ایفریقہ دورے سے پہلے ویرات کوہلی نے انہیں ونڈے کپتانی سے ہٹائے جانے کو لے کر اپنی بات رکھی ویرات نے کہا کہ وہ ونڈے ٹیم کے کپتان بنے رہنا چاہتے تھے لیکن ان سے بینہ بات کیا انہیں ہٹا دیا گیا حالانکہ ویرات نے کہا کہ سیلیکٹرز کا فیصلہ انہیں منظور تھا ویرات کوہلی نے بیسی سی آئی ادھیاکش سورف گانگلی دوارہ ان کی کپتانی پر دیئے گئے بیان کو غلط بتایا ہے گانگلی نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ویرات کو ونڈے کپتانی سے ہٹائے جانے کا فیصلہ بیسی سی آئی اور چین کرتاؤں نے مل کر لیا ہے بیسی سی آئی نے ویرات سے ٹی ٹوینٹی کی کپتانی نہیں چھوڑنے کو کہا تھا لیکن وہ سہمت نہیں ہوئے وہیں ویرات کا کہنا ہے کہ کسی نے ان سے کپتانی جاری رکھنے کے لیے مجھ سے نہیں کہا تھا یہاں تک کہ بورٹ کی اور سے کہا گیا تھا یہ اچھا قدم ہے ویرات کوہلی نے ساؤت ایفریقہ دورے میں ونڈے سریز نہ کھیلنے والی خبروں کو خارج کیا ہے ویرات کوہلی نے کہا کہ یہ خبر غلط ہے وہ ونڈے سریز کے لیے اپلاپد ہیں انہوں نے کبھی چھٹی مانگی ہی نہیں تھی اس سے پہلے خبریں آ رہی تھیں کہ ویرات کوہلی نے ونڈے سے چھٹی مانگی ہے کیونکہ ونڈے ٹیم کی کپتانی روحط شرما کر رہی ہیں دیش میں دھیرے دھیرے اومیکرون مریضوں کی سنکھیاں بڑھتی ہی جا رہی ہے مہا راستر کے بلڈھانا میں ایک پینسٹ سال کے بزرگ کی اومیکرون ٹیسٹ پوزیٹیو آنے سے زلہ پرشاستن مستعد ہو گیا ہے پچھلے ہفتے پینسٹ سال کے بزرگ یو اے سے آئے تھے ان کے سیمپل جانچ کے لیے پونے کے لیب میں بھیجے گئے تھے اس کے ریپورٹ پوزیٹیو آنے کی جانکاری بلڈھانا کی تحصیل دار نے دی ہے مریض کا علاج شروع ہے اور ان کی طبیعت ستھر ہے اومیکرون اب تلنگانا میں بھی پہنچ گیا ہے اس طرح سے دیش کے نو رجوں میں اومیکرون کے کیس سامنے آ چکے ہیں تلنگانا میں بدھوار کو اومیکرون کے تین کیس سامنے آئے ہیں ان میں سے ایک مریض کینیا سے تو ایک سومالیا سے لوٹا تھا سنکرمیتوں میں ایک سات سال کا بچہ بھی شامل ہے شارو خان کے بیٹے آرین خان کو کروز شپ ڈرکس کیس میں بڑی رہت ملی ہے اب آرین کو ان سی بی کے آفس میں ہر شکروار کو حاضر دینے کے لیے نہیں جانا ہوگا عدالت نے یہ بھی نردیش دیا ہے کہ جب بھی دلی ایسائیٹی سمن کرے گی تب آرین کو ٹیم کے سامنے پوچھتاچ کے لیے حاضر ہونا پڑے گا آرین کو ہر شکروار صبح گیارہ سے دو پہر دو بجے کے بیچ نارکوٹکس کنٹرول ویورو کے آفس میں حاضری کے لیے پیش ہونا پڑتا تھا یہ ان کی زمانت کے آرڈر پر لکھی ہوئی چودہ شرطوں میں سے ایک شرط تھی اس شرط کو بدلوانے کے لیے آرین نے پچھلے دنوں بومبی ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا پون فلمیں بنانے اور ڈسٹریبیوٹ کرنے کے آروپ میں گرفتار اور زمانت پر باہر آئی بولیووڈ ایکٹریس شلپا شیٹی کے پتی راج کندرہ کو سپریم کورٹ سے بڑی رہت ملی ہے دیش کی سروچ عدالت نے اگلے چار ہفتے تک ان کی گرفتاری پر روک لگا دی ہے عدالت نے یہ فیصلہ پون فلم سے جڑے ایک انہے کیس میں سنایا ہے سپریم کورٹ نے اسی کے ساتھ مہاراستر سرکار کو ایک نوٹیس بھی جاری کیا ہے اتر پردیش کے ہاپور میں پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے یہاں پولیس نے مڈبھیڑ کے بعد ایک پچیس ہزار کی انامی بدماشت کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے معاملہ تھانہ سنبھاولی علاقے کا ہے جانکاری کے آدھار پر آروپی پرنس کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس پہنچی تو اس نے فائرنگ شروع کر دی مڈبھیڑ کے بعد پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق آروپی پر ڈکہتی کا مقدمہ درج ہے اور کافی دنوں سے پولیس اس کی تلاش میں تھی پرید آباد میں کار پاکنگ کے معاملی ویواد میں دو پکشوں میں جم کر لاد بھوں سے چلے معاملہ سوری نگر کالونی کا ہے تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو پکشوں میں کس قدر مارکیٹ ہو رہی ہے تصویریں بارد دسمبر کی بتائی جا رہی ہے جانکاری کے مطابق کار پاکنگ کے ویواد میں ایک پکش نے دوسرے پر حملہ بولا جس میں دو لوگوں کو گمبھیر چوٹیں آئی ہیں پولیس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے میرٹ میں پولیس کے ہاتھ بڑی سفلتا لگی ہے کرائم برانچ نے یہاں ہتھیار کی عوید فیکٹری کا پردہ فاش کیا ہے اور بھاری ماترہ میں عوید اسلحے برامت کیے ہیں معاملہ لسائی گیٹ کے آشیانہ کالونی کا ہے جانکاری کے مطابق دس سالوں سے یہ اسلحہ کی فیکٹری چل رہی تھی جس کا پردہ فاش کرائم برانچ نے کیا پولیس نے یہاں چھے لوگوں کو گرفتار کیا ہے ساتھ میں ساتھ سے آٹھ ہینڈ میڈ پسٹل ملی ہیں لگ بھگ دو سو میگزین کے علاوہ بھاری ماترہ میں عوید اسلحے بنانے کے اپکارن اور ساتھ میں بنے عد بنے عوید ہتھیار برامت کیے ہیں پولیس کو شک ہے کہ ان ہتھیاروں کا استعمال آنے والے چناؤں میں ہونا تھا ماں وادیوں کے خلاف سرکشا کرمیوں کو بڑی سفلتہ ملی ہے ماں وادیوں کے خلاف چلائے جا رہے ابھیان میں جوانوں نے بھاری ماترہ میں گولہ بارود برامت کیا ہے اورشہ کے ملکانگیری پولیس نے ڈی وی ایف اور بی ایس ایف کے جوانوں کے ساتھ سرچ آپریشن چلایا جس میں سوابی مانک شیطر کے پن سپورٹ پنچائت کے پاس پڑھنے والے جنگل میں ویس پورٹ کا پتا چلا بولہ بارود کے ماترہ دیکھ کر آشہنکہ جدائی جا رہی ہے کہ ماں وادی کسی بڑی گھٹنا کو انجام دینے کی فراق میں تھے راجستان کے بار میر میں ایک فوجی نے سرپنچ کے گھر پر حملہ بول دیا فوجی کے حملے میں سرپنچ اور سرپنچ اپرتینی دھی دونوں گھائل ہو گئے بتایا جا رہے کہ معاملے کو شاند کرنے پہنچے پولیس پر آروپی نے حملہ کیا جانکاری کے مطابق ساری لڑائی پرانی رنجش کو لے کر ہوئی پولیس نے معاملہ درد کر آروپی فوجی کو حراست میں لے لیا ہے میر مار میں لوگتانتر کی بحالی کے لیے امریکہ سختی کی تیاری میں ہے ودیش منتری انٹینی بلنکر نے اشارہ کیا کہ بائیڈن پرشاسن دباؤ ڈالنے کے لیے سینے سرکار پر نئے پرتیبند تھوپ سکتا ہے فروری میں سینہ نے میر مار میں تختہ پلٹ کر دیا تھا دکشن کوریا کے پورو راست فتی جیکب جمعہ کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں پیٹر میریٹس بگ ہائی کوٹ نے جیکب جمعہ کو پھر سے جیل بھیجنے کا عدیش دے دیا ہے جمعہ کی طرف سے دار یاچکہ کو کوٹ نے خارج کر دیا پورو راست پتی جمعہ کو بھرشتہ چار کے سنگین معاملوں میں پھر سے دوشی پائے گیا ہے یوروپین یونین کی سنصد میں روس کو لے کر ای ایو آیوک کی ادھیاکش نے کڑا بیان دیا ہے یوکرین کو یود کے لیے دھمکانے پر روس کے خلاف کارروائی کرنے کا سنکیت دیا روس یوکرین سیما پر کئی مہینوں سے تناؤ جاری ہے روس نے اپنی نئی اینٹی سبمرین مسائل کا پرشانت مہا ساغر میں پریکشن کیا اور ویٹنام کی سبمرین کے پریکشن کا ویڈیو رکشہ منترالے نے جاری کیا پانی کے بھیتر کسی بھی طرح کے حملے کا جواب دینے میں یہ سکشم ہے روس کے راست پتی ویلا دیمیر پتین اور چین کے راست پتی شی جنپنگ کے بیچ ورچوال میٹنگ ہوئی باتچیت میں پتین نے ویلٹر اولمپک میں پہنچنے کا بھروسہ دیا دونوں دیشوں کے بیچ کئی ویشوک مدیوں پر بھی چرچہ ہوئی ہانگ کانگ کے ورل ٹریڈ سینٹر کی گگن چومی امارت میں بھیانک آگ لگ گئی تین سو سے زیادہ لوگوں کے فنسے ہونے کی آشنگ کا جتائی جار رہی ہے لوگوں کو بچانے میں اسثانی پولیس اور ریسکیو ٹیم جھوٹی ہے اومیکرون سے دہشت کے بیچ نیدر لینس نے کورونا پابندیوں کو بڑھا دیا ہے ڈچ پی ایم نے کرسماس کے چھٹیوں میں کورونا نیاموں کو توڑنے پر کارروائی کا آدیش دیا نیدر لینس میں اومیکرون کے ایک فیزدی ماملے آ رہی ہیں غریب دیشوں کو ویکسین مہیا کرانے کے لیے بنائی گئی یو این سمرتیت سنس تھا گاوی کے ادھیاکش کا اومیکرون پر بڑا بیان آیا ہے ویکاس شیل دیشوں میں ویکسین سپلائی کی چناؤتی کے بیچ اومیکرون کے تیزی سے پھیلنے پر چنتا جتائی ہے امیر دیشوں پر انودان روکنے کا آروف لگایا پرانس کی دگج ٹیکسی کمپنی جی سیون نے ٹیسلا کی کار کے استعمال پر پابندی لگا دی ٹیسلا کی موڈل ٹری الیکٹرک کاروں میں درگھٹناوں کے بعد یہ فیصلہ لیا ٹیسلا نے جی سیون کے آروفوں پر جانچ کرانے کا بھروسہ دیا ہالی ووڈ ابینیتری پینلوپی کروز کو میوزیم آف مورڈن آرچ کی طرف سے سمانت کیا گیا سمان کے لیے کروز نے فلم نردیشکوں کو دھنیوات کیا سپینش ملکی کروز کو اکیڈمی آوارڈ، برٹش اکیڈمی آوارڈ اور ایمی آوارڈ سے سمانت کیا جا چکا ہے موسیقا